تو آج شام ہوتے ہوتے فورتھ فیز کا الیکشن تو ختم ہوا ہے اس لئے آئیے اب بات کرتے ہیں ففتھ فیز کی اور یہ ففتھ فیز انڈی اے گڑبندن کے لیے بہت مہتپون ہے اس ففتھ فیز میں فورٹی نائن سیٹس پر مدان ہونے ہیں جن میں بیہار میں پانچ جھارکڑ میں تین مہاراشت میں تیرہ اور اس کے ساتھ یہ مہاراشت کے لوگ سبا کے مدان کی پرکیا ختم ہو جائے گی اوڑیسا میں پانچ اتر پردیش میں چودہ سیٹوں پر مدان ہے پشبنگال کی سات سیٹوں پر مدان ہے جمبو کشمیر کی ایک اور لڈاک ایک سیٹ جو کہ اب نئی بنی ہے اس پر مدان ہے یعنی کہ پانچوے فیز میں چھے راج اور دو کیندر شاشر پردیش میں مدان ہونا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تیرہ مہاراشت کی سیٹوں پر مدان کے ساتھ ہی مہاراشت کا چناؤں سمپن ہو جائے گا مہاراشت میں کہاں کہاں سوچنے والی بات ہے اس بار جو مدان کی پکریہ ہے جو کہ پانچوے فیز کی ہے اس میں ممبئی اور اس کے آس پاس کے چھتر میں مدان ہونا ہے اتر ممبئی اتر پششی ممبئی اتر مدی ممبئی اتر پورو ممبئی دکشن مدی ممبئی دکشن ممبئی تانے کلیان بھیونڈی پالگھر دھولے دندوری اور ناسک اب اس فیز میں سب سے مہتفون بات کیا ہے یہ دراصل وہ سیٹس ہیں جس پر شیو سینہ کا لگ بگ ایک آدھکار مانا جاتا رہا ہے دوہزار انیس میں شیو سینہ اور بھرتن تاپاٹی ایک ساتھ مل کر چنلالڈ رہے تھے ظاہر سے بات ہے اس کا ریزلٹ اور نتیجہ ہم نے دیکھا لیکن اس بار شیو سینہ دو پھاڑ ہو چکی ہے ایسے میں سانبوتی کی لہب اگر شیو سینہ شنڈک سے نکل کر شیو سینہ ادھر تھاکرے تک پہنچتی ہے تو اس بار کھیل الگ ہوتا ہوا دکھائیے گا تو ممبئی کا بادشاہ کون یہ سب سے پہلے تائے کرے گا کہ اس فیز میں انڈی اے کے لیے اچھی خبر ہے یا دراصل شیو سینہ ادھر تھاکرے اس بار اپنا پربوت بڑے پیمانے پر سامنے رکھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اگر اس فیز میں یعنی کہ پانچے فیز کے مدان میں شیو سینہ ادھر تھاکرے کو زیادہ سفلتہ حاصل نہیں ہوئی تو یقین مانیے ممبئی کی منسپیلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ مہراشت کی راجنیتی میں ان کا دخل کافی کم ہوتا دکھائی دے گا تو شیو سینہ ادھر تھاکرے کے لیے یہ فیز اسطح کی لڑائی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اتر پردیش کی اتر پردیش میں چودہ سیٹوں پر مدان ہونے جا رہا ہے لیکن اس میں سب سے مہتب پون یہ ہے کہ گاندی پریوار کے لیے جو دو سیٹیں ہیں رائے برریلی اور امیٹھی ان دونوں کا مدان اسی فیز میں ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنلان گنج جالاؤن جھاسی ہمیرپور باندہ فتہپور کرشامی بارہ بنکی فائز آباد ایودھیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیسر گنج اور گونڈا بھارتن تا پارٹی کے لیے یہاں پر فائز آباد اور کیسر گنج بھی مہتب پون ہوگا کیسر گنج اس لیے کیونکہ اس سیٹ کو لے کر ویواد ہوتا رہا ہے اور اس سیٹ کو لے کر بھارتن تا پارٹی کو کافی شنشے میں بھی جانا پڑا ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں رائے باریلی اور امیٹھی کی رائے باریلی اور امیٹھی ان دونوں سیٹوں کو جیتنے کے لیے کانگریس پارٹی کو سماجوادی پارٹی کا پورن بہومت اور پورن سہیوگ چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو امیٹھی پر بھی نقصان جھلنے کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رائے باریلی کے لڑائی بھی اتنی آسان نہیں ہوگی راہل گاندی کے لیے تو اب دیکھنا ہوگا یہ بھارتنٹہ پارٹی کی پوری مشینری رائے باریلی میں کیا کمال کرتی ہے اور سمرتی رانی اپنے پرتفدندی کے ساتھ کس طریقے سے چناؤں کو لڑتی بھی دکھائی دیتی ہیں تو یہ جو فیز ہے یہ بہت ہی زیادہ کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اس بار اتر پردیش میں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بار جو چودہ سیٹے ہیں جس پر مددان ہونا اتر پردیش میں اس میں تیرہ بھارتنٹہ پارٹی کے پاس گئی تھیں دوہزار اونیس میں اور ایک سیٹ سمجھوادی پارٹی کو یعنی کہ کل ملا کر بچانا ہوگا اپنے استطتوں کو اپنی سبھی سیٹوں کو اور اس کے آدھار پر ہی آگے بڑھنا ہوگا اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں پشمگالک کی پشمگالک میں بھی جن سیٹوں پر اب مددان ہونا ہے وہ اپنے آپ میں بہت مطبع پون ہے ترنومل کانگریس اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتنٹہ پارٹی کے بیچ ہونے جا رہا ہے کیونکہ بامپنث دلوں کا یہاں پر پر بہت ہی نگنے ہے سات سیٹوں میں سے چار سیٹے تیم سی نے جیتی تھی تین بھارتنٹہ پارٹی نے دوہزار اونیس میں جیتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتنٹہ پارٹی کے لیے یہ بہت چنوٹی پونڈ ہوگا فیز کی کیا وہ اپنے آپ کو بہتر وکلپ کی طور پر پرسطت کر کے تیم سی کو ہر راتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اگر اس فیز میں اور اس کے بعد کے فیزز میں بھارتنٹہ پارٹی نے اپنی بڑھت حاصل کی تو پھر اٹھارہ کے آکڑے سے اوپر سیٹے پشنگان میں ملنے کی امید بھارتنٹہ پارٹی کر سکتی انیتہ اسے اٹھارہ سے نیچے پر ہی سنتوش کرنا پڑے گا پھر ہم بات کرتے ہیں بیہار کی بیہار میں پانچوے چند کے مددان میں پانچ سیٹوں پر مددان ہونا ہے جس میں سارن اور حاجیپور سب سے مہتوپون ہیں حاجیپور اس لئے مہتوپون ہیں کیونکہ رامیلاس پاسوان کی وراثت کو لے کر چراغ پاسوان اس بار امیدوار کے طور پر ہیں اور سارن اس لئے کیونکہ لالو پرساد یادف کی بیٹی روحنی آچاریہ پہلی بار اس بار چناوی اکھاڑے میں اس سیٹ پر تال ٹھوک رہی ہیں اب لالو پرساد یادف نے بھی کافی کچھ یہاں پر اپنا دعو پر لگا رکھا ہے مانا جا رہا ہے کہ روحنی آچاری کو لے کر وہ بہت پوزیسیو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر روحنی آچاری اس سیٹ کو نکالنے اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چراغ پاسوان کو بھی اس بار ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے پتا کی وراثت کو لے کر آگے چل سکتے ہیں اور واقعی میں پردھان تیمین نبودی کے حنمان ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں اوڑیسا کی جہاں پر پانچ سیٹوں پر مددان ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویدھان سبھا کے مددان کی پرکریا بھی شروع ہو رہی ہے صاحب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویدھان سبھا کے پرکریا بھی اس بار شروع ہو رہی ہے بیالیس سیٹوں پر اوڑیسا میں ویدھان سبھا کے مددان بھی ہونے ہیں تو اس لئے اوڑیسا پر بھی کافی نظر رکھنی پڑے گی اور خاص کر کے اس لئے کیونکہ اوڑیسا میں یہ فیز ٹو ہے جو دوسرے فیز میں جہاں پر لوگ سبھا کی سیٹوں کا مددان ہو رہا ہے اور یہاں پر جو سیٹے ہیں ایک کی سیٹے اس پر بھارتن تاپارٹی یہ پوری امیدیں ہیں بھارتن تاپارٹی یہاں بہت کچھ گین کرنے کی سوچ رہی ہے لیکن بی جے ڈی کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو یہاں پر ہارتے ہوئے نہ دیکھ رہی ہے اور نہ دیکھنا چاہتی ہے اس کے علاوہ جھارکن جمہو کشمیر اور لڈاک میں مددان ہیں مددان جو ہے وہ سب سے زیادہ چنانتی پونڈ اس بار لڈاک میں ہونے جاتا ہے کیونکہ لڈاک پر ایسی بھارتن تاپارٹی کو امید تھی کہ اسے کافی سفلتہ مل سکتی ہے لڈاک میں لیکن لوگوں میں بڑا اسنتوش ہے اور وہ اسنتوش اس بات کو لے کر رہے کہ لڈاک کو یونین ٹریٹری کیوں بنایا گیا یونین ٹریٹری نیا بنا کر راجعہ کا درجہ اگر دیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا اور یہ اپنے آپ میں کافی بڑی چنوٹی ہے آج بھارتن تاپارٹی کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ انسی اور کانگریس وہاں پر اپنے آپ کو بہتر ایک امیدوار کے طور پر پرسطوط کر سکتی ہے اور یہ کئی ماملوں میں ایک بڑی چنوٹی ہے بھارتن تاپارٹی کے لیے کہ کیا وہ یہاں پر اپنے آپ کو ایک مجبوط امیدوار کے طور پر ایک مجود پارٹی کے طور پر پرسطوط کر پاتی ہے کل میں لاکر پانچواہ فیس کا چناؤ بھارتن تاپارٹی اور NDA کے لیے بہت مہتپون ہے کیونکہ اس میں سے مجورٹی سیٹس بھارتن تاپارٹی اور NDA سہیوگی دل نہیں جیتی تھی 2019 میں اس لیے اب آپ ہر چرن میں بھارتن تاپارٹی کی ایک بڑی اب لوسز کو کانٹ کرنا پڑے گا بھارتن تاپارٹی اب لوسز نہیں کر سکتے بھارتن تاپارٹی کو ریٹین کرنا ہے ہر تیمت پر